اسلام علیکم امیدہ آپ میں خیریت سے ہوں گے حضرت عیوب علیہ السلام میرے فیوریٹ نبی مسئلہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں سے نوازا مال دولت اور پھر ان سے وہ چیزیں واپس لیئے اور ان کو آسمائش میں دالا اور آسمائش میں لاکھے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ان کے پر ایسی بیماری تھی کیونکہ جسم میں کیڑے پڑ گئے آج میں اس غار میں ہوں جہاں پر وہ مقیم تھے جب ان کو یہ کیڑے پڑے اور کوئی بیماری لاحق ہوئی یہ غار پہلے تمہیں شکر گزاروں اللہ کا کہ مجھے وہ یہاں لے کر آئے کیونکہ میں جب بھی کسی تکلیف میں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ حضرت عیوب وہ ایک ایسے نبی تھے جب ان کے اوپر جسم پر کیڑے پڑے ہوئے تھے کوئی گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر واپس ہو رکھتے تھے اپنے اوپر اور کہتے تھے کہ بھئی یہ تم کہاں جا رہے ہو یہ تمہاری غزہ ادھر ہے یعنی آزمائش کا ٹائم تھا اور اس کے بعد انہوں نے دعا کری اور وہ قرآن میں دعا آ دیئے اور اس کے بعد ان کو شفا ہوئی اور ان کو الہام ہوا اور انہوں نے وہاں سے کونہ نکلا اور اس پانی کو انہوں نے پیا اور اس سے نہائے اور اس کے نتیجے میں وہ شفایاب ہو گئے وہ کونہ برابر میں ہیں یہاں پر اس کا میں بھی ابھی پانی پیوں گا اور وہ یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ایوب مقین تھے اپنی اس تکلیف کی حالت میں یہ وہ غار ہے تو اور اس حالت میں بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس شکر ادا کرنے کے وجہ سے اللہ نے ان کو شفا دی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نوے سال زندہ رہے اور نوے سال کے بعد جب نوے سال جب ان کو شفا ہوئی تو ان کی بیگم آئی اور پوچھا تو بھی یہاں یوں بیٹھتے کہاں ہیں ان کی بیگم بھی نہیں پہچانی ان کو کیونکہ ان کی جو شفا کے بعد ان کی جو حالت وہ ویسے ہو گئی جیسے کہ وہ جوانی کی حالت ہو تو ہمیں ہر حال میں کسی بھی حال میں ہو صبر اور شکر قداما نہیں اپنے ہاتھ سے چھوڑنا چاہئے کوئی برا کہے ان کو خاموش رہنا چاہئے اور اللہ کا ہر حال اپنے شکر ادا کر دینا چاہئے کہ اس نے ہم کوئی اتنی ساری نعمتوں سے نمازہ ہے زبان آنکھ کان اور علم اقل ایسے تائم میں پیدا کیا ہے کہ ہم اتنی طاقتور انسان بن سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ریسرچ ضرور کریں اور یہ عرفہ شہر میں ہے ترکی کے جب کبھی آئیں تو ضرور تشریف لائے گا اب یہاں سے میں آپ کو غار سے باہر نکلیں گے یہ غار کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ چھوٹا سا غار ہے اور اب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں برابر میں مسجد ہے اور یہ سامنے وہ ویل ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا تھا جہاں سے اس کی وجہ سے ان کو کیور ملی شفا ملی یہ آپ اس غار کے اندر سے ہم ابھی نکلے ہیں اور ایک نئی مسجد ہے برابر میں اس کوئے کو بند کر دیا ہے لیکن اس کا پانی جو ہے وہ ہم باہر مشین سے پی سکتے ہیں اور ایسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی روشنی نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا اس کو اب حضرت ایوب کا شفا والا پانی بھی کہتے ہیں ہیں اور ایلب سکتے ہیں ہو تو ہے ہوWE یہ سامنے مشین لگا کے پانی اویلبل ہے اس کو ہم بوتل میں بھر کے لے کے بھی جا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے تو آپ اگر ترکی آئیں تو حضرت عیوب کا مزار دیکھنے بھی ضرور آ سکتے ہیں سلام علیکم